اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی آف لائف ایس سادیہ ایم سادیہ ادنان ہوپفلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ بھی کل ٹھیک ہوں تو جی میں آپ کو بتانے والی ہوں ساگ تو رکھنے کا ساگ کو تڑکہ لگانے کا ایک بہترین طریقہ جس سے بہت مزیدار ساگ بنتا ہے ساگ پر ویسے تو آپ بہت محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن آپ اسے جب تڑکہ لگاتے نا اسے ایک مزیدار سا تڑکہ لگائیں گے نا تو وہ بہت ہی ٹیسٹ لگے گا اور آپ نے کیا کرنے اس کے ساتھ کہ آپ نے مکھن ضرور نکالنا ہے تو دیکھیں میں نے نا اسی ٹائم پہ حالانکہ اتنی سردی ہو رہی ہے ٹھرڈ میں ملائیاں اتنی جلدی پگلنی نہیں تھی لیکن میں نے اس کو نا چھوڑی سے کارٹ کر کے جتنی ملائیاں نکل سکیں میں نے اسے نکالا اور میں نے کہا بھلے تھوڑا سہی چھوٹا سہی پیڑا بنے مکھن کا لیکن اس کی مکھن کے بغیر ساگ نہیں بنانا تو یہ میں آپ کو بہت ہی مزیدار سا ایک طریقہ بتا رہی ہوں ساگ کو تڑکہ لگانے کا تو اس طرح آپ لگائیں گے تو آپ بس کھاتے رہ جائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی ساگ بنتا ہے میری ساس کا طریقہ ہے یہ وہ ساگ بھی بہت مزیدار بناتی ہے اور تڑکہ لگتا ہے تو یہ اور بھی مزیدار ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک قدر پیاز لے لینا ہے اور اس کو کر لینا ہے آپ نے براؤن اور پیاز کو جو ہے نا آپ نے ثابت ثابت نہیں چھوڑنا جیسے کہ ہم ویجیٹیبلز میں چھوڑ دیتے ہیں نا اس طرح سے نہیں چھوڑنا آپ نے اس کو اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے دیکھیں اب میں اسے نا اچھی طرح سے براؤن کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ٹماٹر زیادہ ڈالنا ہے ادرک لہسن بھی زیادہ ڈالنا ہے میں نے اس میں نا ایک پورا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو لہسن کی پوت تھی اس کو پورا میں نے وہ اس کو چھیلا تھا اور وہ پورا ہی میں نے اس میں ادرک بھی ڈالا اور لہسن بھی اچھا خاصا ڈالا کیونکہ اس کو ہم نے پکاتے ہوئے اس میں لہسن نہیں ڈالا تھا اکثر لوگ پکاتے پکاتے ساگ میں جو کچھا ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں لحسن ڈال دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ اس میں بھی ڈالیں نا اس کے باوجود آپ تڑکے میں بھی ڈالیں تو آپ نے اس میں ٹیماتر زیادہ ڈالنے ہیں میں نے دیکھے تھوڑا سا ساگ تڑکہ لگانا تھا اور میں نے اس میں چھے ٹیماتر ڈالنے ہیں اور وہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے اچھا آپ نے تڑکے کو اچھی طرح سے بھنائی کرنا ہے وہ سوفٹ ہو جائیں آپ نے پانی ڈال کے بھی بھنائی کرنا ہے جب یہ آپ کو لگے نا سخت ہے تو تڑکہ نیچے نہ لگے یہ کہیں نہیں جائے گا کچھ نہیں ہوگا پانی ڈالنے سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سوفٹ کر لینا ہے اور یہ نا اسے اچھی طرح سے بھنائی کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی حد تک یہ پیاز بھی سوفٹ ہو چکے اور ٹیمیٹوز بھی اس میں گھل چکے ہیں لیکن ابھی بھی میں اس کو اور زیادہ فرائے کروں گی تاکہ یہ نا ساغ ہمارا دیکھیں وہ بلکل میش اس طرح سے ہوتا ہے نا تو اس میں یہ موہ میں آئیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے کر ثابت ہوں گے دیکھیں میں نے یہ ساغ نکالا ہے یہ اتنے سائز کا باول ہے اور اس میں یہ میں نے اتنی کونٹیٹی ساغ کیلئے میں نے تھوڑا سا فرائے کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی سی ہے تو پھر میں زیادہ فرائے نہیں کرتی کہ پڑا رہے گا زائے ہوگا اس وجہ سے میں نے یہ اتنا ہی ساغ فرائے کیا اور یہ میں نے اس میں کر دیا ہے ڈال دیا اچھی طرح سے ٹیماتر بنائی کیے نمک میرچ ڈالنے کی پہلے ضرورت نہیں ہے وہ آپ چیک کر کے ڈالیں کیونکہ ہم نے جب ساغ بنا رہے ہوتے ہیں اس دوران بھی ہم اس میں نمک اور میز ڈالتے ہیں تو وہ تو آپ نے پھر حضب زائقہ آپ کو کم لگے زیادہ لگے اسی حساب سے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اچھا جی تو آپ دیکھیں وہ برف والا ساک تھا ہمارا اب یہ آلموسٹ پگل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے ذرا میڈیم آنچ پہ پکانا ہے بہت تیز آنچ پہ بھی نہیں پکانا کہ مسالہ وغیرہ نیچے لگ جائے یہ اچھی طرح سے اس مسالے کو اپنے اندر ابزورب کر لیں تو اس وجہ سے آپ نے پہلے سے میڈیم آنچ پہ پکانا ہے اور یہ اچھی طرح سے وہ پگل بھی جائے گا میلٹ ہو جائے گا اچھا یہ میں کافی ٹرائے کر رہی تھی کہ بس کچھ نہ کچھ مکھن نکل آئے کہ مکھن کا ایک پیڑا ہی بن جائے وہ ساگ میں میں نے ڈالنا ہے ہزبن کہہ رہے تھے دیسی گھی پڑا ہوئے وہ ڈال دینا رہنے تو میں نے کہا نہیں یہی ڈالنا ہے میں نے اچھا تو آپ دیکھیں یہ نا میں نے اوپر سے اس کے نمک ڈالا ہے مجھے کم لگ رہا تھا اور جو ہے اس کو میں نے اب کیا کیا ہے جب یہ ہو گیا ہے سارا پگل چکا ہے نا اچھی طرح ہاں سے وہ میلٹ ہو گیا ہے ساگ تو اب مجھے چاہیے اس کے اوپر آئل جو میں نے آئل ڈالا تھا وہ اوپر آ جائے تو میں نے پھر اس کو ذرا اسی میڈیم سے کم فلیم پہ کر کے نا میں نے اسے کور کر دیا اب وہ جب پکتا رہے گا تو ایک تو پانی ہے ابزورپ کر لے گا اور دوسرا یہ کہ وہ آئل نکل آئے گا اس میں ٹھیک ہے اچھا جی اب تو جو ایکسٹرا برطن تھے ہمارے ہم نے وہ سارے اٹھا لیے کیونکہ پھر سلاپ پڑنا کاؤنٹر پہ اتنی جگہ بچتی نہیں ہے کہ ہم نے پھر روٹی بنانی ہے تو روٹی بنانے کے لیے تو پھر سوکی آٹی کی ڈش رکھ نہیں ہوتی ہے آٹے والا باول رکھنا ہوتا ہے اور بیلنے والا رکھنا ہوتا ہے اور وہ ہمیں چولے کے پاس پاس جگہ چاہیے ہوتی ہے اور میں نے یہاں پہ ماشاءاللہ سے کاؤنٹر پہ کافی وہ مسالے دانی ہے اور یہ چمچ سپون سٹینڈ یہ چیزیں رکھیں ہوں یہ گرائنڈر کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بھی یہیں پہ بڑھا ہوتا ہے اس کو کبھی میں اٹھا آکے کیابنٹ میں رکھ دیتی ہوں جب مجھے ہوتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے کافی دن تک اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر جب ضرورت ہوتی ہے پھر میں جب اسے دکھاتا ہوں یہ دو تین دن تک پڑھا ہی رہ جاتا ہے سلیپ پر تو سستی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے بنا لی روٹیاں اچھا اگر آپ کو گول اور بہت ہی پیاری سی روٹی چاہیے اس کی ایک ٹرک ہے اس کی ٹرک کیا ہے آپ نے پیڑا اچھی طرح بنانا ہے بہت اچھی طرح پیڑے کو اچھی طرح سے بنا کے پھر آپ نے روٹی کو بیلنا ہے تو اتنی اچھی روٹی بنتی ہے ہم پیڑا بنانے میں جلدی کرتے ہیں تو اس وجہ سے روٹی اچھی نہیں بنتی تو بس پیڑے پہ تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے اچھی طرح سے دبا دبا کے بنائیں اور پھر روٹی بہت ہی اچھی اور پھولتی بھی ہے بہت اچھی بنتی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کر لیا ہے کاؤنٹر کو نیٹ اینڈ کلین کاؤنٹر پہ کافی آٹا گر جاتا ہے اچھا آٹے کو نا میں اس طرح سے نیچے نہیں گراتی اسے میں ہاتھ پہ لے لیتی ہوں اور پھر نا اسے میں وہاں واش آؤٹ کر لیتی ہوں جہاں پہ برطن سنکھ ہوتا ہے نا وہاں پہ اسے واش آؤٹ کر لیتی ہوں اس طرح نیچے پاؤں میں آتا ہے تو اس لیے اسے میں نیچے نہیں پھینکتی تو بس ساری چیزیں وہ آٹا جب ظاہر ہے روٹی بن رہی ہوتی ہے نا تو آٹا ادھر 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 اور کچھ اس وجہ سے بھی زیادہ میرے گرتا ہے کہ وہ چھوٹی والی بیٹی آ جاتی ہے نا تو وہ آٹے میں ہاتھ ضرور مارتی ہے اور اسے پتہ نہیں کہاں سے عادت پڑ گئی ہے آٹا کھانے کی پہلے تو آٹا نہیں کھاتی تھی جس مٹی کھاتی تھی اب مٹی اس کی کم کروائی ہے تو آٹا بھی کھانے لگ گئی ہے کچھے چاول اور آٹا یہ چیزیں وہ بڑے شوق سے کھاتی اسے کئی مل جائیں مٹی ڈھونڈری ہوتی ہے لیکن مٹی سے ہم نے اسے کافی حد تک اٹایا شکر اللہ کا کنٹرول ہو گئی ہے پہلے تو اسے میں میڈیسن دیتی تھی تو اس سے کچھ فرق پڑا تھا میں نے سیرپ بھی دیا تھا زنکیٹ تو اس سے کچھ فرق پڑا تھا اس کے بعد بس پھر سے وہ بچوں کا جو ہوتا ہے نا بس وہ نکل ہی آتا ہے کہ کھانا ہے پھر بھی سیرپ سے کوئی اتنا ڈیفرنس ہو نہیں رہا تھا اچھا جی تو ہمارا کاؤنٹر بھی نیٹرن کلین ہو چکا ہے ساغ آپ نے دیکھا بہت ہی اچھا سا بنا تھا اچھا میں نے پھر کیا کیا تھا جو میں نے مکھا نکالا تھا نا اس کو میں نے ساغ میں ہی ڈال دیا تھا یہ حسبر نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو ساغ میں ہی ڈال دو چھوٹا سا پیڑا بنا تھا تو ساغ میں پورے میں ٹیسٹ آگیا تھا میں الگ سے ڈالنا نہیں پڑا اس میں ڈال کے میں نے گرم کر لیا تھا پورے ساغ میں اچھا تو یہ ہم جا رہے ہیں اسٹیشنری شاپ پہ کیونکہ بچے نے کافی دن سے تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمیں نہ اسٹیشنری چاہیے ہمیں اسٹیشنری شاپ لے کے جائیں تو بس پھر میں انہیں اسٹیشنری شاپ لیا ہے اور وہاں پہ اچھا میں لے کے گئی تھی ٹونٹی فائی ونڑڈ تو مجھے لگا کہ اسی میں ان کی اسٹیشنری آ جائے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے دی تھی جیسے ونٹر ویکیشنز ہیں تو بچے بور ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلے میں ان کو کچھ ایکٹیویٹی کا سامان لے کے دیتی ہوں وہاں انہوں نے بل تو اتنا زیادہ بنا دی کہ مجھے کچھ چیزیں نکالنی پڑی یہ انہوں نے پینٹ کلرز لیے تھے یہ میں نے چھوٹے تین بچے ہیں ہمارے گھر میں ان تینوں کے لیے لے لیے تھے باقی نا مارکر کا سیٹ اس وقت پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے نا حرم کے برابر کہی چاہیے ہیں جو جو انہوں نے لیا ہے نا آپی نے تو میں نے بھی ہوئی لینا ہے حرم نے تو اسٹکی نوٹس لیے تھے کافی تو اسٹکی نوٹس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہی تھی اس وقت کو میں نے ڈو لے دی تھی اور اسٹکی نوٹس کا ایک پیک لے دیتا اور دو تو پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی ہے اور اس حرم نے یہ دو ہائی لیٹر لے لیے تھے یہ اسٹکی نوٹس ہیں اس کے اچھے ہیں اسٹکی نوٹس مجھے تو پتہ نہیں تھا ان کا کیونکہ ہمارے زمانے میں اسٹکی نوٹس نہیں ہوتے تھے مجھے حرم نے بتایا ماما مجھے اسٹکی نوٹس لینے ہیں تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا اچھا ان کو کہتے ہیں اور میں نے کچھ کلر پیپرز لے دیے تھے تاکہ ایکٹیوٹیز کرنی ہو تو اس پہ کر سکیں کیونکہ کافی ٹائم سے مجھے گئے تھی مجھے ایکٹیوٹی کرنی ہے اور میں نے اس کو ایک سیزر لے دی تھی جو زگ زگ سیزر ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو ڈیزائن میں کٹنگ کرتی ہے نا اس ٹائپ میں نے سیزر اور گلو لے کے دی تھی تاکہ کچھ اسے پیسٹ کرنا ایکٹیوٹی میں تو وہ کر سکیں کیونکہ گلو کی تو اشارت ضرورت ہوتی ہے ہر ایکٹیوٹی میں گلو یوز ہوتا ہے اچھا یہ سیگرٹ پڑے میں اسے اگنور کیجئے گا مجھے خیال نہیں رہا تھا تو یہ اسفہ پینٹ کر رہی ہیں اسفہ کچھ جیسا پینٹ آ رہا تھا اس ٹائپ کا پینٹ کر رہی تھی یہ ہیں دیکھیں سٹکی نوٹس یہ اس طرح سے سٹکی بنے ہوئے ہوتے ہیں اس وال کا تو انہوں نے بہت برا حال کیا ہوئے تو میں نے کہا اچھا آپ یہاں پہ لگا لو حرم کو شوق ہو رہا تھا کہ میں کسی وال پہ نا دیکوریشن کروں اپنی ڈرائنگ کی تو یہاں پہ اپنی فرینڈز اور اپنی ٹیچرز اور اپنی بہن اور ماما کے بارے میں جو لکھنا تھا نا جو بھی وہ لکھے سٹکی نوٹس پہ اور وہ نا وال پہ سٹک کر رہی تھی تو بس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کرو کیونکہ بچے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کیا کریں یا تو موبائل پہ لگے ہوئے یا مجھے کہہ رہے ہیں کہ نانو کے گھر چلیں اب نانو کا گھر اتنا دور ہے کہ وہ فیصلہ کرنا اتنا آسان یہ میرے لئے پیکنگ کرنا بہت مشکل ہے اور دوسری بات مجھے عادت ہوئی ہے اب بائر روڈ جانے کی گاڑی پہ ہی جاتے ہیں ہزبن کے ساتھ نا ہم لوگ تو اب وہ مجھے ایسی عادت ہوئی ہے کہ جب وہ ڈائیوو کا یا ٹرین کا کوئی کہتا ہے نا تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں ڈائیو پہ جاؤں یا ٹرین پہ جاؤں بیگ کہاں رکھیں گے اتاریں گے پھر اتریں گے ظاہر اب ہزبن بھی اتنے دن وہاں سٹری نہیں کر سکتے اگر ہم ہمارے ساتھ جاتے ہمیں لے کے جاتے تو وہاں پہ اتنے دن تو نہیں نہ رکھ سکتے چار پانچ دن کی بات ہو تو بندہ رکھ جاتا ہے تو بس یہ بچے یہاں پہ کھیل رہے جن کی ڈرامے بازیاں چل رہی تھیں اور یہ رات میں لے آئے تھے آلو والے پراتھے بہت ہی مجھدار حرم کی فرمائش پہ لے کے آئے تھے اور حرم نے ماشاءاللہ سے کافی شوق سے کھائے اسے پسند ہیں اسے پہلے اتنے شوق سے یہ بہار کی چیزیں نہیں کھاتی تھی لیکن اب یہ نا یہ بھی بہت چسکے لینے لگ گئی ہے اس کو بھی اب بہار کی چیزیں بہت اچھی لگنے لگ گئی ہیں پہلے یہ نہیں کھاتی تھی یہ جسٹ گھر کی روٹی اچار کھا لیتی تھی ساتھ یا بس سیف سوکی روٹی یا نمک والا پراتھا اس ٹائپی چیزیں ہیں لیکن اب یہ بھی چسکولی ہو گئی ہے اس طرح کی چیزیں کھانا لگ گئی ہے اچھا جی تو یہ تھی میری آج کی روٹین بچوں کے ساتھ اسی طرح سے دن گزر جاتا ہے کچھ کھانا بنانا کچن میں آدھا دن اور آدھا دن بچوں کے ساتھ تو یہی بس چل رہا ہے آج کل آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا